پنجاب حکومت کی جانب سے ڈینگی سے نمٹنے کے لیے ہر روز نئی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے مگر یہ ڈھیٹ مچھر حکومت کی ایک نہیں چلنے دے رہا اس کی مثال لاہور شہر کے متعدد علاقوں سے گزرنے والے گندے نالے ہیں جو ڈینگی مچھر کی پربریش میں اہم کدار ادا کر رہے ہیں جبکہ انتظامیہ نے اس سنگین مسئلے کی طرف سے آنکھیں مودھ رکھی ہیں ان گندے نالوں کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں ہوئی ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی اکثریت انہی گندے نالوں کے قربو جوار میں رہائش پذیر ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان گندے نالوں میں یا تو سپریے کیا ہی نہیں گیا یا پھر صرف خانہ پوری کی گئی ہے اور عوام کو موزی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے بیاروں وددگار چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے علاقے میں یہ سپریے نہیں کیا گیا علاقہ یہ گندہ نال ہے یہاں پہ اتنا مچھا رہا ہے ہمارے ورشابوں میں ہمارے ورشاہ اتنی ہمیں مطلب مسئلہ رہتے ہیں ہم خود کپڑے جلا 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 کے دھوان خود اپنا ورشاہ پہ جلا کے ختم کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں آیا یہاں پہ ہم اپنے طور پہ ہی جو اسپریے ویرہ ہم خود کر رہے ہیں اور کئی طور پہ روکیسٹ بھیجی ہے کہ ہم آئی طور پہ بھیجیں میرے پانچ چھے لڑکے جو ہیں وہ اس وقت ڈنگی میں چارے وہ پڑے میں اور مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے ابھی تک کوئی بھی سرکاری کوئی غیر سرکاری تنظیم سپریے کے لیے نہیں آئی ہم نے اپنے ورشاہ میں ایک ہفتے میں تین مرتبہ سپریے خود کیا ہے کوئی بھی تنظیم کوئی بھی حکومت کا ادار ہمارے پاس نہیں آیا عوام کا کہنا ہے کہ ڈنگی سے متاثرہ افراد کے لیے ہسپتالوں میں تو حکومت نے ہنگام میں اقدامات کر لیے مگر ڈنگی مچنوں کی عماجگاہ گندے نالوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کیمرمن واجد علی کے ساتھ آمیر ڈار سٹی ٹوٹی ٹو